اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما چینل دے پیجن سیریز دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میں دوستو امید اب سب خیر خیریت سے ہوئیں گے اور آپ کا شوق اچھا چل رہے گا دوستو امید سے ہوں اور آپ کے پرندے جو ہیں وہ بلکل تندرست ہوئیں گے اور سردی کے سرات سے بچے ہوئیں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی میڈیسن لے کے آئے ہوں اور یہ میڈیسن آپ یوز کریں گے یہ آپ کے پاسٹ ہر ٹائم 24 اور 7 یہ میڈیسن آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ایک میڈیسن ہے اور یہ ہے اس کا نام ہے انڈروسم اور اس کی جو سالٹ ہے مین وہ ہے انڈروفروکسسین تو یہ اورل سلوشن ہے اور یہ بسیکلی انٹی بائٹک ہے اور یہ آپ کو کسی بھی ویٹرنری شاپ سے مل جائے گی ایزلی اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی پرائس ہے 240 روپیز تو یہ بہت ہی سستی ہے مہنگی بھی نہیں ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ میری آزمودہ ہے اور کوئی بھی آپ کے پرندے میں بیماری ہو کبوتر آپ کے سست ہو کے بیٹھنے لگ جائیں اور پارپلا کے بیٹھنے لگ جائیں سبز بیٹھے کرنے شروع کر دیں کبوتر یا پتلی بیٹھیں کرنے شروع کر دیں تو آپ یہ دوائی لازمی استعمال کریں اور تین دن استعمال کرنے سے آپ کا کبوتر بالکل ہنڈرڈ پرسن ٹھیک ہو جائے گا اور ایک دفعہ استعمال کرنے سے آپ کا فرق واضح فرق محسوس ہو جائے گا آپ کا جو کبوتر ہے وہ بالکل ایکٹیو ہو جائے گا جو بھی اس میں مسئلہ مسائل ہے وہ سب کچھ اس کا نارمل ہو جائے گا دوستو یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو ڈی ورمنگ کا طریقہ شیئر کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک ویٹرمنز والی بھی ویڈیو شیئر کروں گا میرے پاس وہ ویڈیو میں نے بنا لیا لیکن کچھ دنوں میں میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا اور آج جو ویڈیو ہے وہ یہ انڈروسیم کے پر میں بنا رہا ہوں یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے کوئی بھی آپ کے کبوتروں میں اگر بیماری آئے تو آپ فوراں جلد جلد جو ہے کبوتر زیادہ بیماری کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ جو ہے انٹی بارٹک یوز کروائیں تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کو ایک کبوتر جائیں وہ بچ جائیں گے دوستو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا چلتا ہوں بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور بہت ہی سمپل سا سٹیپ ہے تو چلیں بڑھتے ہیں طریقے کی طرف جی تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کے پاس جو پانی ڈالتے ہیں آپ صبح صبح یا دانے کے ٹائم دوپیر کو پانی آپ ڈالتے ہیں وہ بالکل تھنڈا نہ ہو ہلکا سا وہ نیم گرم ہو چاہے آپ اس کو ڈال کے کسی برتن میں دھوپے رکھ دیں یا پھر آپ جو ہے گرم پانی لے لیں یا پانی تھوڑا سا آپ کسی بھی برتن میں ڈال کے گرم کر لیں تو یہ سب سے پہلے ایک لیٹر پانی ہو گیا اور ایک لیٹر پانی میں ہم نے اس میں ہم نے آدھا سی سی جو ہے ہم نے یہ انڈروسیم ڈالنا ہے ایک لیٹر میں آپ نے آدھا سی سی ڈالنا ہے اور دو لیٹر پانی میں آپ نے ایک سی سی انڈروسیم ڈالنا ہے تو یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں میں نے اس میں جو ہے وہ ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں میں نے آدھا سی سی انڈروسیم مکس کر دی ہے تو یہ ہمارے پاس اب سلوشن تیار ہوگی اس کو ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم یہ کبوتروں کے سامنے رکھیں گے تو جی دوستو یہ میں نے تھوڑا سا کبوتروں کو دانا ڈال دیا تھا تو وہ دانا خواہ رہت ہے صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً دس بجے ہیں اور بہت ہی پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دوستو ابھی کوشش کیا کریں کہ جب بھی دھوپ نکلے تو تب آپ کبوتروں کو باہر نکالا کریں کیونکہ صبح صبح بہت سردی ہوتی ہے تو سردی میں سے اگر آپ ان کو نکالیں گے تو وہ تھنڈ لگ سکتی ہے ان کو تو آپ دوپیر کے ٹائم نکالا کریں تو یہ دوستو میں نے ان کو دانا ڈال دیا تو اب میں ان کے پانی رکھوں گا تو یہ بلکل شوق سے پیٹ بھر کے پیلیں گے تو چلیں اب پانی رکھتے ان کے آگے تو دوستو یہ اب ہم نے پانی رکھ دی ان کے سامنے تو اب یہ بہت ہی شوق سے اور خوشی سے یہ پانی پینگے پیٹ بھر کے تو اس سے انشاءاللہ جو بھی ان کے اندر مسئلے ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کا جو پرندہ ہے وہ بلکل تندرست ہو جائے گا اور ایک دفعی اگر آپ یہ پانی یوز کرواتے ہیں تو آپ کو ایٹی پرسنٹ آپ کو تب بھی فرق محسوس ہو جائے گا اور یہ آپ نے کیونکہ یہ کورس ہے تو آپ نے تین دن یہ لازمی یوز کروانی ہے تو تین دن کا اپنے یوز کروا دینا ہے ایک ٹائم کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر لیں چاہے دوپیر کو دانے کے بعد ڈال دیں یا صبح جب آپ کبوتر نکالتے ہیں تب ہلکا بلکا دانہ خلا کے تو ان کے آگے پانی رکھیں تو یہ پانی بالکل شوق سے پینگے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند دائی ہوگی اور آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن اسے ملے گی اور فائدہ ہوئے گا آپ یہ لازمی یوز کریں میڈیسن تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر بھی ہر بیماری سے دور رہیں گے تو دوستو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ نے دیر سارا خیار رکھے گا آج کے لیے تنا ہی اللہ حافظ